مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساٹ کے نیچے جو بنیان ہوتی ہے اس کو بنیان کو ان کر کےậpے سکتے ہیں کیونکہ اس نماز میں کسی کپڑے کا موڑا کھنا رہنا چاہیے semanas نے ج yogحنہ کیا کا بتاہیش راہیے اور کسبیل کے مجھے کا بتانا верا شایل مجھے پڑھاتا کیے کہ نماز میں ابھی اندر تندر friendship بنیان کو بھی بھائر ڈال رہنا چاہیے دونوں کمیز اور بنیان دونوں کو بھائر رہنا چاہیے کمیز تو باہر رکھتے ہیں لیکن بنیان کو کیا بنیان کو ہم اندر ڈال سکتے ہیں کیا اس کا جباب بتا فرمائیں شرٹ کے اندر اگر بنیان جو ہے نا پینٹ کے اندر رہے گا یعنی جو کمیز کے اندر پہنا ہوا بنیان ہے اگر وہ پینٹ میں رہے گا تو اس سے کوئی کراہت نماز میں نہیں ہوگی یعنی اس کے اندر نماز جو ہے وہ درست ہے اس میں کسی طریقے کراہت نہیں کیونکہ یہ اندر کا کپڑا ہے اور کیونکہ اوپر ایک باہر سے شرٹ وغیرہ دوسری پہن لی گئی تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے دوسرا ہے کہ نماز گندہ شرٹ جو ہے ان کر کے یعنی شرٹ ان کر کے نماز پڑھنے کے تعلق سے تو اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ یہ کراہت ہے اور یہ کراہت مقروع تنظیحی کی ہے یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ شرٹ کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے شرٹ کو باہر نکالنے کی بہت سارے معاملہ علماء سے میں نے سنے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو ستر کا معاملہ ہوتا ہے کہ شرٹ یعنی شرٹ اندر ہوتی ہے تو پینٹ کے حصے میں ستر وغیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ کہ بعض لوگ کپڑے کو گھرسنے والا معاملہ بتاتے ہیں خیر جیسا علماء نے بتا اس پر مان لیا جائے کہ نماز جو ہے نا کراہت سے مقروع تنظیح ہی ہوتی ہے مگر یہ کہ اگر کسی نے شرٹ ان کر کے نماز پڑی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی نہیں وہ نماز واجب لیادہ نہیں ہے اس کو دھورانا نہیں پڑے گا اور نماز اس کی جو ہے وہ فرض اس کے ادا ہو جائیں گے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر شرٹ باہر نکال لی جائے جیسے کہ علماء نے فرمایا شرٹ باہر نکال کے پڑی جائے اور اس کے اندر ایک چیز اور ہے یہ تو خیر آپ علماء کے رائے پہ عمل کریں لیکن میں اپنی ذاتی طور سے ایک چیز بتا رہا ہوں یعنی جو میرا دل کہتا ہے وہ کہ نماز کے اندر شرٹ جو ہے نا ان کرنے کے بعد ہی جیسے کہ نماز کے تعلق سے جو عدب بیان کہہ جاتا ہے نا کہ کپڑے کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے تو میرے خیال سے شرٹ جب کسی کی دن بھر اندر رہتی ہے اس کے بعد جو شرٹ باہر نکالتی ہے تو اس شرٹ کا جو حصہ پینٹ میں دبا ہوا ہوتا ہے نا اس حصے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہوتی ہے یعنی ایسی خراب فینیشنگ وغیرہ بہت زیادہ اچھی رہتی ہے فینیشنگ کے ساتھ ساتھ یعنی اس کا دکھنے میں لباس کا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں جب وہ شرٹ نکال لی جاتی ہے نا تو اس کے بعد وہ زیادہ بری لگتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ستر کے تعلق سے تو مجھے نہیں لگتا کہ شرٹ آج کل اتنی بڑی آتی ہے کہ اس کے باہر نکالنے سے بھی ستریں ڈھک جائے گا یعنی کوئی شرٹ ایسی تو ہوگی نہیں کہ جو گھٹنے تک ہو کہ بھئی ستریں ڈھک جائے اور اگر گھٹنے تک کوئی ایسا کرتا وغیرہ ہوگا تو وہ الڈی اندر نہیں کیا جاتا تو یہ بھی چیز نا میری نئی سمجھ میں آئی کہ شرٹ باہر کرنے سے ستر سے کیس طرح سے حفاظت ہوگی جبکہ شرٹ اتنی شوٹ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی فرق ستر پر نہیں پڑنا دوسرا ہے کہ شرٹ کو باہر نکال کر نماز بغیر قراحت کے ہوتی ہے اور اندر کر کے قراحت کے ساتھ ہوتی ہے یہ بھی میری ذاتی رہے کے حساب سے نہیں میری خود ناکس اگل کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ قراحت تو کپڑے کا خراب ہونے میں آنی چاہیے اور کپڑے کا خراب شرٹ کے باہر نکلنے کے بعد ہی ہوتا ہے جس کی شرٹ پورے دن اندر ہو جب وہ شرٹ سے باہر نکلے نکالے گا تو اس پی جو بلکل خراب ہو چاہیے ہوگی تو اس وقت قراحت ہونی چاہیے لیکن پھر بھی جو علماء نے فرمایا آپ اس پر عمل کریں تو میری ناکس اقل ہے اور ہاں اگر اتنا ہے کہ بل فرض اگر میری اقل شریعت کے اندر قابل قبول ہوتی تو میں شرٹ کو باہر نکال کر نماز کو جو انا مکرو کرتا اندر کر کے نہیں کرتا لیکن کیونکہ علماء نے جیسا فرمایا آپ اس پر عمل کریں کیونکہ کپڑے کی جو خوبصورتی ہوتی وہ اندر کرنے کے بعد جب اس کو باہر کیا جاتا ہے تو خوبصورتی بگڑ جاتی ہے اور وہ خوبصورتی ایسی بگڑتی ہے کہ جیسا علماء نے کہا کہ وہ لباس جو آپ کام کاج کا دوسرے کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے نماز مکرو تو سیم حکم یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو شرٹ ہے جب اس کو باہر نکال لیں گے نا تو باہر نکال کر پھر بندہ نماز کے بعد اس کو واپس اندر ہی کرے گا اسی صورت میں کہ جس میں اس نے نماز پڑی باہر نکال کے وہ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے تھوڑا سا شرم محسوس کرے گا کیونکہ وہ شرٹ کی حالت ہی ایسی ہو گئی ہوگی باہر نکالنے کے بعد کہ وہ نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی ذاتی رائے ہیں میری جو علماء نے کہا ہے یا علماء سے کسی مفتین اگرام سے ایک مرتبہ اور اس میں رابطہ کر لیں کہ شرٹ نکال کے اور اندر کر کے ایسا ایسا ماملہ ہوتا ہے اور ستر کا ڈھکنا تو میرے خیال سے اس میں غیر ضروری باتیں کوئی اسی چیز میں نے دیکھی نہیں کہ شرٹ سے ستر پوشی ہو جائے شرٹ باہر نکالنے پہ بھی کوئی اس میں فرق نہیں پڑنے کا